سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اکتیس سورہ بنی اسرائیل کا چوتھا رکو اور پندھر میں پارے کا بھی یہ چوتھا رکو ہے اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو خشیت املاق مفلسی کے ڈر سے زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے اور اس کی کئی اسباب تھے ایک سبب یہ تھا کہ انہیں ناداری کا مفلسی کا خوف تھا دوسرا سبب لوٹ کا خوف تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی مفلسی اور ناداری کے خوف سے مراد یہ ہے کہ وہی خیال کرتے تھے کہ لڑکیاں کما نہیں سکتے بلکہ ہمیں ان پر خرچہ کرنا ہوتا ہے ان کی شادی کرنی ہوتی ہے اور یہ ہم پر ایک طرح سے بوجھ ہوتی ہیں تو وہ خیال کرتے تھے کہ اس میں ہمیں کوئی کما ہی نہیں ہے بلکہ الٹا ہمیں نقصان ہے اس لئے لڑکیوں کو وہ زندہ دفن کر دیتے تھے بعض لوگ اپنے بچوں کو بھی قتل کرتے اسی مفلسی کے ڈر سے تو اس کی مضمت فرمائی گئی نحنو نارزقوہم و اییاکم ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا بے شک ان کا قتل بڑی خطہ ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اور بَدْكَارِی کے پاس نہ جاؤ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَا بے شک وہ بے حیائی ہے وَسَاءَ سَبِيلًا اور بہت ہی بری راہ ہے بہت ہی برا راستہ ہے یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ انسان کو چاہیے کہ وہ زنا سے بھی بچے اور ان تمام چیزوں سے بچے جو زنا کی طرف لے جانے والی ہیں بدنگاہی سے بچے بری سوچ اور فکر سے بچے برا دیکھنے سے برا سننے سے بری گفتگو سے بچے اسی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ نامحرم مرد اور عورت کی دوستی چاہے وہ موبائل پر ہو انٹرنیٹ پر ہو واتس اپ پر ہو یا فیس بک پر ہو یہ سب منع ہے اور ممنوع ہے سخت تو نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو میسج کرنا چاہے بھائی سمجھ کر میسج کیا جائے چاہے دوست بنایا جائے چاہے اسے اپنا والد کہا جائے وہ نامحرم ہے لہٰذا منع ہے اور اس سے شریعت نے ہمیں روکا ہے اسی طرح نامحرم مرد عورتوں کو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا ایک دوسرے کی تصاویر دیکھنا اسی طرح ان کا آپس میں تنہائی میں ملاقات کرنا یہ سب بےہائی کی طرف لے جانے والے کام ہیں یہ خود بھی بےہیا کام ہیں اور پھر یہ بڑی بےہائی کی طرف لے جانے کے اسباب ہیں شریعت نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے ویسے موقع پر انسان کو یہ خیال دیتا ہے کہ میری تو نیت خراب نہیں ہے میں تو اسے بہن سمجھتا ہوں میں تو اسے دوست سمجھتا ہوں کوئی بہن سمجھتی ہے یہ تو میرے والد کی جگہ پر ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیت اچھی بھی ہو شریعت نے منع کیا ہے تو چاہے ہزار مرتبہ نیت اچھی ہو لیکن شریعت طور پر پڑھتا کرنا ضروری ہے اس طرح کی دوستیاں تنائی میں ملاقات کرنا یا موبائل پر آپس میں میسیج کرنا یہ سب منع ہے اس سے بچنا لازم ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ قریب بھی نہ جاؤ انہو کا نفاحشہ بشک وہ بہیائی ہے وَسَعَ سَبِيلًا اور بہت ہی بری راہ ہے وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُ اور کوئی جان جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے نہ حق نہ مارو یعنی جس کا قتل نہ حق منع ہے اسے قتل ہرگز نہ کرو وَمَنْ قُتِلَ مَزْلُومًا فَقَدْ جَعْلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانَ اور جو ناحق مارا جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو کابو دیا ہے یعنی مقتول کا وارث قصاص لینے کا حق دار ہے خون کا بدلہ وہ خون لے اس کا حق ہے اور معاف کرنا چاہے تو خون کے بدلے خون لینے کے بجائے وہ دیت لے لے خون بہا لے لے دیت میں مال لے لے اور اگر چاہے تو کچھ دیت معاف کر دے یا مکمل معاف کر دے یہ سارے حقوق مقتول کے وہ رسا کو حاصل ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ قصاص لینے کا حق ولی کو ہے مقتول کے وارث کو ہے اور ان میں جو وراثت میں عصبات کی ترتیب ہے وہی یہاں پر ولی کی ترتیب ہے اور جس کا کوئی ولی نہ ہو یعنی کوئی وارث نہ ہو تو اس کا ولی وارث سلطان ہے وہ مقتول کے خون کا بدلہ لے گا اگر وہ لینا چاہے تو وہ لے اور وہ اگر دیت لینا چاہے تو دیت لے اور معاف کرنا چاہے تو معاف کرے مجھے جیسے ہمارے یہاں پر پاکستان میں ایک رول بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص قاتل ہے اور اس کا قتل ثابت بھی ہو جائے اور مقتول کے وہ رسا اسے معاف نہ کرنا چاہے اور وہ خون کے بدلے خون لینا چاہے تو کیس ہمارے یہاں کوٹ میں چلتے ہیں ہائی کوٹ میں پہنچتے ہیں پھر سپریم کوٹ میں پہنچتے ہیں پھر اگر سپریم کوٹ بھی سزائے موت سنا دے اور کیس ثابت ہو جائے پھر اپیل کی جاتی ہے سپریم کوٹ اس اپیل کو بھی رد کر دے تو مقتول کے وہ رسا نے تو معاف نہیں کیا وہ قساس کا مطالبہ کر رہے ہیں کوٹ میں ثابت بھی ہو گیا ہے لیکن ہمارے قانون یہ ہے کہ صدر اپنی مرضی سے معاف کر سکتا ہے تو یہ غیر شریع قانون ہے غیر اسلامی قانون ہے صدر کو یہ چیز معاف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے جس نے ناحق قتل کیا ہے اسے معاف کرنے کا حق صدر کو حاصل نہیں فلا یسرف فی القتل تو وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ ایک مقتول کے بدلے میں کئی لوگوں کو قتل کیا جاتا اور کبھی یہ ہوتا کہ قاتل کو قتل کرنے کے بجائے اس کی قوم اور اس کی جماعت کے کسی اور شخص کو قتل کر دیتے تھے تو فرمایا کہ حد سے وہ نہ بڑھے جو قاتل ہے اسی کو قتل کیا جائے انہو کان منصورا ضرور اس کی مدد ہونی ہے یعنی اللہ تعالی مقتول کے وارث کی مدد فرمائے گا تاکہ وہ قاتل سے بدلہ لے سکے اسی طرح اللہ تعالی مقتول مظلوم کی مدد فرمائے گا اس کی قاتل کو برباد فرمائے گا اور اس شخص کی بھی اللہ تعالی مدد فرمائے گا جس کو مقتول کا وارث نہ حق قتل کر دے جیسا بھی آپ نے سنا کہ قاتل ایک شخص ہے لیکن مقتول کے ورثہ غصے میں آ کر اسے بھی قتل کرتے ہیں اس کے باپ کو بھی قتل کرتے ہیں اس کے بھی بچوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں جس طرح بعض قبیلوں میں اندرون سندھ اور اندرون پنجاب یہ آفتیں ہیں تو جس کو نہ حق قتل کیا گیا اللہ تعالی اس کی مدد فرمائے گا اور جو نہ حق قتل کرنے والا ہے اللہ اسے برباد فرمائے گا وَلَا تَقْرَبُوا مَانَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِيْهِ أَحْسَنِ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اس راستے سے جو سب سے اچھا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرو اور اس کو بڑھانے کی کوشش کرو اپنے استعمال میں لے کر اسے خاؤ مت حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور وہ اٹھارہ سال کی عمر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہی مختار ہے یعنی جب بچہ اٹھارہ سال کا ہو جائے یتیم تو اس کا مال اسے سپرد کیا جائے اگر وہ یتیم بچہ اقل شعور رکھتا ہو ان اس کا دماغی توازن صحیح ہو وہ مجنون نہ ہو اور اٹھارہ سال کا ہو جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس میں کاروباری سمجھ بوجھ حاصل ہے تو اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے وَأَوْفُوا بِالْأَحْدِ اور اہد پورا کرو اللہ کا بھی اہد پورا کرو بندوں کا بھی پورا کرو اِنَّ الْأَحْدَ كَانَ مَسْئُولًا بے شک آہد کے متعلق سوال ہونا ہے آہد کے متعلق پوچھا جائے گا وَأَوْفُوا الْكَئِلَ اِذَا قِلْتُمْ اور نَاپُو تو پورا نَاپُو وَزِنُو بِالْقِسْطَاصِ الْمُسْتَقِيمِ اور برابر ترازو سے تولو یعنی جب نَاپ تول کرو تو آلات صحیح ہونے چاہی ہیں وَسَحِحْتُولُو سَحِحْنَا پُو ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَبِهِ عِلْمٍ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں یعنی جس چیز کو دیکھا نہ ہو اسے یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا جس کو سنانا ہو اس کی نسبت یہ نہ کہو کہ میں نے سنا اسی طرح جھوٹی گواہی نہ دو کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو گفتگو کرنے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے ہم جب کسی کو بات سنا رکھے ہوتے ہیں تو ہمیں کسی نے کوئی بات کہی ہوتی ہے فلان کے متعلق تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلان نے یہ کام کیا اور انداز ایسا ہوتا ہے گویا کہ ہم نے دیکھا ہو ہمیں یقین ہے پھر بعد میں پتہ چلتا ہے جس نے ہمیں بتایا تھا اس کو بھی غلط فہمی ہو گئی تھی اس کو بھی کسی اور نے بتایا تھا اور وہ جھوٹ تھا اس لیے اول تو کسی کے عیب اچھالنے نہیں چاہیے اگر کسی کی اصلاح کے لیے بات کی جائے تو بڑے محتاد انداز میں کہ فلان نے مجھے یہ کہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے یہ کہا گیا آپ دیکھ لیں میں نے خود نہیں دیکھا اور اگر آپ اس کا نام نہیں لینا چاہتے اور اس کے والد کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے متعلق ہم نے یہ سنا ہے آپ دیکھ لیں اگر ایسی بات ہے تو اس کی اصلاح کر لیں تو اس میں آپ کو یہ کہنا چاہیے ہم نے نہیں دیکھا لیکن کسی نامے کہا اور اس اس طرح کہا پھر لوگوں میں عورتوں میں بھی مردوں میں بھی یہ بیماری ہے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اس میں کچھ اضافہ کر دیتے ہیں مبالغہ کر دیتے ہیں اور بساوقات سچ میں جھوٹ ملا دیتے ہیں یہ سخت گناہ کی بات ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَبِهِ عِلْم اور اس بات کے پیچھے نہ پڑھ جس کا تجھے علم نہیں اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ کُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عِنْهُمْ مَسْئُولَ بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے ان سے کیا کام کیا آنکھ سے کان سے اور دل سے تم نے کیا کام لیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَ اور زمین میں اتراتا نہ چل زمین میں اترا کر نہ چل غرور و تکبر کے ساتھ نہ چل یعنی چال میں یہ انداز نہ ہو کہ دل میں تکبر ہو خود نمائی کا شوق ہو تکبر کے ساتھ زمین پہ نہ چل اپنے دل میں آجزی رکھ اِنَّكَ لَن تَخْرِقُ الْأَرْضَ بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا معنی یہ ہے کہ تکبر سے اور خود نمائی سے کچھ فائدہ نہیں تجھتنا بھی اکڑ لے زمین کو پاؤں کی زرب سے چیر نہیں سکتا اور کتنا بھی اوچھا ہونا چاہے بلندی میں پہاڑوں کے برابر نہیں ہو سکتا تو کیا فائدہ ہے تکبر کرنے سے دنیا میں بھی بربادی ہے اور آخرت میں بربادی ہے قُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوحَ یہ جو کچھ گزرا ان میں سے بری بات تیرے رب کو ناپسند ہے ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَا إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَا حِكْمَةَ یہ ان وحیوں میں سے ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجی حکمت کی باتیں جن کے صحیح ہونے پر عقل گواہی دیتی ہے اور ان سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے لہٰذا ان پر عمل کرنا ضروری ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ اٹھارہ آیتیں ہیں جو لا تجعل معاللہ الہن آخر سے شروع ہوتی ہیں اور مدحورہ تک ہیں یعنی اگر ہم اس کو نمبر وائز دیکھنا چاہیں تو سور بنی اسرائیل کی آیت نمبر بائیس سے لے کر ٹھائٹی نائن تک یہ اٹھارہ آیات ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں میں الوح میں یہ آیتیں تھیں ان کی ابتداد توحید کے حکم سے ہوئی اور انتہا شرک کی ممانعات پر اس سے معلوم ہوا کہ ہر حکمت کی اصل توحید اور ایمان ہے اور کوئی قول و عمل توحید اور ایمان کے بغیر وہ قابل پذیرائی نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں وَلَا تَجْعَلْ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ اور اے سننے والے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا فَتُلْقَا فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا کہ تُو جہنم میں پھینکا جائے گا تانے پاتا دھکے کھاتا یعنی اگر تُو نے اللہ کے سوا کسی اور کو خدا سمجھا تو جہنم میں تُو زلیل و رسوہ ہو کر گرے گا اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹے چن دیئے وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاثَا اور اپنے لئے فرشتوں سے بیٹیاں بنائیں یہ خلافِ حکمت بات تم کس طرح کہتے ہو اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا بے شک تم بڑا بول بولتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد ثابت کرتے ہو یہ بہت بڑا جرم ہے بڑی غستاخی ہے کیونکہ اولاد کا تصور اس کے لئے ہوتا ہے جس کا جسم ہو کیونکہ اولاد ہونا خواسِ اجسام سے ہے اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے اولاد سے پاک ہے پھر ایک تو تم اتنی غستاخی کرتے ہو اور کہتے ہو اللہ کی اولاد ہیں پھر اپنی بڑائی رکھتے ہو کہ اپنے لئے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لئے بیٹیاں تم تجویز کرتے ہو کتنی بیٹ بیو غستاخی ہے یعنی اولاد کا تصور یہ بھی غستاخی ہے پھر اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد کا تصور کر کے تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور بیٹی سے تمہیں شدید نفرت ہے تم اسے گھنگ آتے ہو تو دیکھو بیٹ بی پر کتنی بیٹ بیاں کر رکھے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرے کے ایمان کی حفاظت فرمائے ہر مسلمان کو اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے نور قرآن پاک سے روشن منور فرمائے موسیقی